ویلکم فرنڈس ان ہیلس ریمو جو باہری سٹکچر ہوتا ہے جس کو پینہ بولتے ہیں اس کے علاوہ ear canal ہوتا ہے جس کے دران آواز اندر آتی ہے ear drum ہوتا ہے جہاں پہ آواز پڑھتی ہے اور جس کی ویسے آواز گونتی ہے جو مکھے کارن ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں middle ear کے اندر پارٹ ہوتے ہیں inner ear ہوتا ہے اور stage interview ہوتا ہے جب بھی کوئی باہر سے آواز آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے ہمارے ear drum جو ہوتا ہے ear drum جس کو ڈھول ایک طریقے کے بولیں وہاں پہ پڑھتی ہے جس کی ویسے کیا ہوتا ہے بیکتی کو آواز سنائی دیتی ہے بہرے پن میں کیا ہوتا ہے کہ ear drum جو ہوتا ہے یہ پوری طریقے سے کام نہیں کرتا ہے جس کی ویسے کیا ہوتا ہے بیکتی کے اندر بہرے پن ہو جاتا ہے ہم بات کریں کہ بہرے پن کیوں ہوتا ہے اس کے لئے multiple چیزیں responsible ہوتی ہیں جیسے کی ہم بات کریں جن سے پہلے مطلب جو جن جاگ باتے بہرے پیدا ہوتے ان میں کیا ہوتا ہے جو گرب میں ہو سکتا infection ہو مطلب پیٹ میں infection ہو گیا اور جب پیگنٹ تھی ladies اس میں روبیلا اور سائٹو میگولو وائرس کے infection کی وجہ سے بچے کے کان سنائی نہیں دے سکتا ہے اس کے علاوہ genetic factor بھی ہو سکتے ہیں جن کے دوران بھی کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں جیسے جن کے دوران بھی oxygen کی کمی ہے وزن بچے کا کم ہے یہ blue rubin کا لفت زیادہ ہے تب بھی بچہ جو ہوتا ہے وہ سن نہیں سکتا ہے کچھ ایسے بھی factor ہوتے ہیں کہ بچہ بچپن میں سن سکتا بعد میں نہیں سن پاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کان میں infection ہو جاتا ہے کان میں ترل پدات کا جمنا otitis media wax کا جمنا یا کان سے پانی آنا اس کے علاوہ کان میں infection وغیرہ ہو جاتے ہیں جس کی ویسے کیا ہوتا ہے بعد میں اس کو سنائی دینا کم ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے بہت سارے لوگ کو کرونک بیماریاں ہو جاتی ہیں بہت ساری دوائی لیتے ہیں اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وقتی کی سننے کی شمتہ کم ہو جاتی یہ natural ہوتا ہے اس کے علاوہ انہے کارن ہوتے ہیں یا کان یا سر میں کوئی چوڑ لگ گئی ہو بہت زیادہ آواز سنتے ہیں تیز آواز سنتے ہیں بہت زیادہ مطلب کان میں لگا کے سپیکر وغیرہ سنتے ہیں یا پھر بیلنس ڈائیٹ نہیں لیتے ہیں کان میں انفیکشن ہے جیسے میزلز ممز میننجائیٹیز کان کی بنامت ٹھیک نہیں ہے یا آٹو ٹیکسک میڈیسنز کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے یا ہم بات کریں بہرے پن کے لکشن کیا ہوتے ہیں مطلب کیسے پتا چلے کہ وقتی کو کم سنائی دیتا ہے تو سب سے پہلے ہوتا ہے کسی کی آواز یہ باتیں سننے میں پرشانی ہونا پیچھے سے آوازنے والی آواز یا بھیڑ میں کسی آواز سننے میں پرشانی ہونا کچھ خاص شبد ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں پاتے ہیں ٹی وی ریڈیو یا انہیں جو انسٹرمنٹ ہوتے ہیں ان کی آواز تیز کر کے سننا کان میں گھنٹیاں بجنا کان میں درد ہونا سر درد رہنا کان کا سن ہونا یہ شروعاتی لکشن ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں آپ کے پریوار دوستوں کو آپ کو بار بار یہ کہنا پڑتا بھے یا بتانا کی کیا ہوا کیا پرشانی ہوئی مطلب ان کو ریپیٹ کرنے کے بولنا پڑتا ہے یا پھر آپ کو ٹیلی فون یا موبائل کی آواز سننے میں کھٹنا ہی ہوتی ہے تو یہ بہرے پن کے شروعاتی لکشن ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ دائیں اور بائیں کان کے بیچ میں یہ بھی ایک لکشن ہوتا ہے یہ بھی ہم بات کریں بہرے پن کی جانچ کیسے ہوتی ہے تو اس کے لئے کیا کریں کون کون سی جانچ کروائیں تو سب سے پہلے ہوتا آپ ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو فیزیکل اگزامنیشن کریں گے مطلب دیکھیں گے ویکس وغیرہ جمع تو نہیں ہے کوئی دوسرا بنابٹ میں پریشانی تو نہیں ہے اس کے علاوہ ٹیوننگ فارک ٹسٹ ہوتا ہے ڈاکٹر کچھ انسٹرمنٹ آپ کے ساتھ بجائیں گے پوچھیں گے آواز آ رہی کی نہیں آ رہی ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر آپ کو کچھ جو ہے میوزک بغیرہ بھی سنا کر دکھا سکتے ہیں اس میں کیا اس کا پڑا گراہ بنتا ہے وہ بھی آپ کے ڈاکٹر کروا سکتے ہیں یہ بات کریں کہ بہرے پن کی شروعات میں کیسے جانچ کروائیں تو پریگنٹ لیڈیز کو ٹوچ ٹیسٹ جو ہوتا ہے ٹوچ ٹیسٹ جو ہوتا ہے شروعات میں صحیح ہو سکتا ہے یہ بات کریں بہرے پن سے کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں تو بچے کو آپ ٹیکہ کرن کروائیں اس کا دھیان رکھیں کان کا اچھی طریقہ صفائی کریں کان کی مطلب دیکھیں بناوٹ وغیرہ ٹھیک ہے نہیں ہے بچے کو زیادہ تیز آواز سننے نہ دیں تو اس سے کیا ہو سکتا آپ بچا سکتے ہیں اس سے آگے چل کے اس کو کان سب مندل پرشانیاں نہیں ہو سکتی ہیں بات کریں بہرے پن کا علاج کیا ہے تو بہرے پن کے لئے کیا ہوتا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ یادی ویکس یمائے تو ویکس ہوتا ہے کوئی انفیکشن ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے یادی کوئی سرجری ہے مطلب کان کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے یہ درمز کی پوزیشن سرجری ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر ہیرنگ ایڈز دے سکتے ہیں کوکلیر ایمپلانٹس جو ہوتے ہیں کان میں لگانے والے وہ بھی اس کا بیس سولیشن ہوتے ہیں اس کے علاوہ اسٹم سیل تھرپی بھی یوز کری جاتی ہے جس میں کان کی اندر کی سیلز اگر یہ ڈرم پر فنکشن نہیں کرتا ہے تو اس کے لئے اسٹم تھرپی کے ذریعے بھی سیلز جو ہوتے جنریٹ کری جاتے ہیں یادی بات کریں بہرے پن ہونے پر کون سے ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو آپ آٹل ارنجیولوجس جو ہوتا ہے مطلب ENT جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو آپ دکھا سکتے ہیں اس کے ذریعے اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے سو امید ہے آپ کو انفرمیشن اچھی لگے ہوگی اچھی لگے تو پلیز شیئر کریں کوئری ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں with this thank you very much for watching ہلس ریمبو